اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آج میں اپنے لکھ رہا ہوں مزددار سے ایک ریسپی سلجم پالک گوشکی تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے دیو آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو شلجم لے لیے تھے اور تین سو گرام پالک لے لیے تھے اس کو میں اچھے سے چھیل کر اور اس کو کٹ لوں گے اور واش کر لوں گی یہاں پر میں نے ادھر کلو گوش لے لیے تھا بینہ ہڈی والا گوشکو میں ایک پتیلے میں ڈال دوں گی اور گوش ڈالن کے بعد میں ایک کپ پیسی ہوئی پیاس کا پیسٹ اسکندر شامل کر دوں گی پیاس ڈالن کے بعد 2 ٹیبل سپون ادھر کلسٹر پیسٹ میں اسکندر ڈال دیا ہے 1.5 ٹیبل سپون میں اسکندر لائل مچک پوڈر شامل کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پوڈر کی شامل کر دیا ہے 1 ٹیبل سپون ہلتی کے شامل کر دیا ہے نمک ہزبے زائی کا میں اسکندر دو بڑے چمچ کوکنگ آئل کے شامل کروں گی اور اور ڈالن کے بعد 2 گلاس میں اسکندر پانی شامل کر دوں گی اس کو میڈیم فلیم پر پکنے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ اسکندر بوائل نہ آ جائے اور گوش해서 اچھے سے گل نہ جائے آپ دیکھتے کتے کہ اسکندر بہت کم پانی رہ گئے اب میں چیک کر دوں گی گوشت گلا passado ج deanו اور یہاں پر گوشت نہیں گلا تھا تو میں اس کے اندر اور پانی شامل کروں گی تاکہ گوش اچھے سے گل جائے میں اس کے اندر ایک گلاس اور پانی شامل کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو میڈیم فیلم پر پپنے کے لیے رگ دوں گی تاکہ گوش اچھے سے گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چالن بھنائی پر آ گیا ہے اور گوش بھی اچھے سے گل جائے اب میں نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ڈال دیا ہے سلائس میں کٹ کیا ہوا اور اب میں اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور بھنائی اچھے سے کرنے کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گے تاکہ تیماتر اچھے سے گل جائیں یہاں پر میں نے سارے شلجم اور پالک کو کٹ کر لیا تھا لیکن شلجم کو میں نے گول گول کٹ کر لیا ہے اور جو بڑے سائز کے شلجم تھے ان کو میں نے بیچ میں سے ہاف کر دیا تھا یہاں پر تین منٹ ہو گئے تھے تیماتر اچھے سے گل گئے ہیں اور آپ مرشلے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آئل کتنا اچھا اتھر گیا ہے اب میں اس کی پھر سے بھنائی کر لوں گی ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کری ہے اور بھنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر پالک اور شلجم ڈال دوں گی جو ہم نے کٹ کر کر رکھے تھے پالک اور شلجم یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو نکس کر لوں گی اور کراچی میں تو سردیاں آنے لگی ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں یہ سردی میں بہت اچھا لگتا ہے اور بیسن کی روٹی کے ساتھ اس کو آپ کھائیں دیکھیں منٹ پھرنے کے بعد میں نے اس کے اندر بلکل بھی پانی شامل نہیں کر رہا تھا اس نے پانی خود چھوڑ دیا ہے اب اس پانٹ پر آ کر میں اس کے اندر ایک گلاس پانی کی شامل کروں گی تاکہ شلجم بہت اچھے سے گل جائیں اور یہاں پر شلجم اور پارک بہت اچھے سے گل جائیں اب میں اس کی بنائی کر لوں گی مسلسل میں نے اس کی آٹھ سے نو منٹ تک بنائی کی ہے اور بنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر تین چھوٹی ہری مرچے ڈال دوں گی اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد میں دو منٹ اس کی اور بنائی کروں گی اور فلیم آف کر دوں گی اور یہاں پر گرم گرم مذہدار زہر شلجم پارک گوشت تیار ہے ریسپی پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کمیل کیجئے گا اور ٹرائی کیجئے گا ملتی ہوئے ایک نیو ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا جب تک اللہ حافظ ملتی ہوئے